ایک حدیث پاک ہے جس میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا یعنی وہ ہمارے زمانے میں نہیں ہیں ان میں کون سے لوگ ہیں اور کون سی عورتیں ہیں ایسے مردوں سے متعلق تو یہ فرمایا کہ ان کے پاس ایسی کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے حق طریقے سے لوگوں کو ماریں لوگوں کو سزائے دینا اور یہ معاملات کرنا یہ اس زمانے میں ایسے نہیں تھے آگے فرمایا کہ اور ایسی عورتیں فرمایا کچھ ایسی عورتیں ہوں گی کہ جن کے سر اٹھنے کی کوہان کی طرح ہوں گی اور فرمایا کہ وہ ایسی ہیں کہ لباس پہن کر بھی بے لباس ہوں گی وہ عورتیں جو لباس پہنے کے باوجود بے لباس ہوں گویا کہ برہنہ مائل کرنے والی اور مائل ہونے والی ہوں وہ مائلات بھی ہیں وہ ممیلات بھی ہیں مائل کرنے والی بھی ہیں اور مائل ہونے والی بھی ہیں فرمایا ان کے سر موٹی اونٹھنیوں کی کوہانوں کے طرح ہوں گے اور آگے فرمایا کہ وہ نہ جنت میں جائیں گی نہ جنت کی خوشبو پائیں گی حالانکہ اس کی خوشبو دور دور تک آتی ہوگی دور دور تک آتی ہوگی یہ عورتوں سے متعلق ارشاد فرمایا کپڑے پہن کر بھی بے لباس ہونا مراد یا تو کپڑے ہی ایسے باریک پہننا جس سے جسم بازے نظر آتا ہو یا کپڑے ہی آدھے پہننا ستر کی چیزوں کو نہیں شپانا اور ہم معاشرے میں یہی برکہ مائنس ہوا پردہ مائنس ہوا تو کئی چیزیں داخل ہو گئے لباس چھوٹے ہو گئے آس دینیں ختم ہو گئے تنگ اور چست لباس ہو گئے شرٹیں کمیزیں چھوٹی ہو گئیں اور یہ جتنے سارے پردے کے معاملاتیں سب کچھ پردہ ہم نے کھڑکیوں کو کرا دیا دروازوں پہ خوبصورت پردے ہیں کھڑکیوں پہ خوبصورت پردے ہیں گاڑی ہو تو اس پہ بھی پردہ ہے گاڑی کو تو چھپا لیا ہم نے کسی کی نہ نظر پڑے نہ نظر لگے نہ گاڑی پہ کوئی خراش آئے چھپا لیا ہم نے لیکن جس چیز کو چھپانا تھا وہ بازے رکھیں وہ بے لباس کرتی کھڑکیوں پہ